جی بہت شکریہ میں کہوں گا کہ بھٹو تیرے شہر کے لوگ تجھ سے وفا کریں یا نہ کریں ہم تو جو بت بھی تراشیں گے وہ تشتہ ہوگا پہ ان کے یہاں پر کیک جو ہے وہ کٹا جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ یہاں پر پیپلز یوتھ ونگ کے ہمارے ساتھ جنرل انفرمیشن سیکٹری پنجاب ہمارے ساتھ موجود ہیں فہیم چودری ان سے بات کرتے ہیں فہیم بھائی آپ کی جانب سے آج سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے بھٹو صاحب کی جو ہے وہ برٹرے کو اور کیک بھی کٹا جا رہا ہے یہاں پر جو آپ کے پارٹی کے ورکرز ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور الیکشن بھی اس وقت جو ہے وہ چل رہا ہے الیکشن مہم بھی آپوں کی طرف سے جو ہے وہ جاری ہے جی بہت شکریہ میں کہوں گا کہ بھٹو تیرے شہر کے لوگ تجھ سے وفا کریں یا نہ کریں ہم تو جو بت بھی تراشیں گے وہ تشتہ ہوگا یہ انفرمیشن سیل جھنگ کے زیرے تمام پی وائیو کے ہمارے انفرمیشن سیل ہے ہمارے یہ تقی ملک صاحب کھڑے ہیں رضا کربلائی صاحب ہے قرار بھائی ہیں علی شاہب بھائی ہیں کامران کلوار صاحب ہیں یہ سابر بھائی ہے ہمارے پی ایس ایف کے دوست ہیں شباز بھائی ہے ہمارے پی ایس ایف کے دوست ہیں اقبال ڈوگر صاحب ہمارے شانی شاہ صاحب جتنے دوست ہمارے چوزی آصر صاحب ہیں عثمان جڑ صاحب ہیں جب سب دوستوں کا میں نام اس لیے لوں گا کیونکہ ان کی اوصلہ افضائی ہوتی ہے کیونکہ دوست اگر ہمارے لیے سردی میں یہاں پر آئے ہیں یہ بھٹو صاحب کے لیے تو یہ ان کی محبت ہے تو میں جتنے بھی دوست بیٹھے ہیں میں ان کا ذریعہ نباز بروانہ صاحب میں سب کا بہت مشکور ہوں میں بس اتنا پیغام دوں گا کہ بھٹو صاحب کا جو نواسہ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب انہوں نے لاہور پنجاب سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے اور ان کی کمپین بھی میں دو دن پہلے وہاں پہ گیا ہوا تھا اور اب جب بھی ان کا لائے عمل بنے گا تو ان کا منشور جونسا ہے میں پہلے بھی ایک میڈیا والے دوست کو بتا چکا ہوں کہ ہماری جو جنگ ہمارا جو مقابلہ ہے الیکشن میں وہ ترکھ انصاف کے ساتھ نہیں ہے نہ نور لکھ کے ساتھ ہے ہمارا مقابلہ ہمارے چیرمنٹ صاحب نے کہا کہ ہمارا مقابلہ ہے تو مہنگائی کے ساتھ ہے بیروزگاری کے ساتھ ہے اور انہوں نے ایک اچھا پیغام دیا انہوں نے کہا یہ جو ہم ایک دوسری اکوپ پر پگڑیاں اچھالتے ہیں کچڑ اچھالتے ہیں ہر پی ٹی آئی والا نون لیک کو برا کہہ رہا ہے نون لیک والا پی ٹی آئی کو کہہ رہا ہے پیپس پانٹی والا نون کو کہہ رہا ہے یا اب نون والا پی ٹی آئی کو کہہ رہا ہے تو یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے تنقید ختم ہونی شاہیے لیڈرشپ کے ساتھ تو ہماری اخلافات ہو سکتے ہیں لیکن ورکروں کے ساتھ نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ ورکر گرون پہ آکے محنت کرتے ہیں اور اگر ہم اخلافات ختم کرنے ہیں تو ہمیں محبتیں بانٹی ہوگی فوٹ تمیر کا ہوتا ہے جہاں دل کرتا ہے بندہ وہاں مور لگاتا ہے باقی تعلقات پیار محبت کا یہ سلسلہ ٹوٹنا نہیں چاہیے چینمن ملاوال بٹو زرداری صاحب بھی دیا ہے شوشل میڈیا پہ چر رہا ہے لیکن مزید جب الیکشن کا پہلی کمپین کا جلسہ کریں گے لاہور میں تو انشاءاللہ وہاں پہ انہوں نے ایک اعلان بھی کیا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں یہاں پر سندھ ترس کا جو ہسپیٹل ہے دل کا وہ میں بناوں گا تاکہ جو لوگ رائی وینڈ کے اندر جلسہ کر رہے تھے کل انہوں نے ایک چملیت تھی انہوں نے کہا کہ میں ہسپیٹل بناوں گا تاکہ جو لوگ علاج کروانے کے لئے باہر کے ممالک میں جاتے ہیں وہ بلکل یہاں پر لاہور کے اندر ہی اچھا ہسپیٹل ہوگا پنجاب کے اندر اچھا ہسپیٹل ہوگا تو لوگ وہاں پہ فری علاج کروائیں گے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پیسے دے کے کروائیں گے فری علاج کروائیں گے تو ہمیں خوشی ہے جہاں پر کینیڈیٹ ہمارے جو جھنگ میں ہیں کینیڈیٹ وہ جو چر رہے ہیں انشاءاللہ جس کے پر ٹکٹ ہوگا جو ٹکٹ کے بلکل قابل ہو کر پارٹی جس کو انناؤس کر دے گی چاہے وہ جو چیرہ مرضی ہے اور اس کے پر اگر تیر کا نشان ہے آ گیا انشاءاللہ اس کی سپورٹ دلو جان سے کریں گے اور تیر کے اوپر اپنی ذات پر مور لگائیں گے اگر پاکستان پر بس پارٹی جنگ میں اگر ایک ووٹ بھی نکلا تو وہ چودری فہیم عباس رائے کا ہوگا با جی چودری فہیم ہمارے ساتھ موجود تھے اور آج کیک بھی کٹا گیا اور یہاں پر پپس پارٹی کے جہالے موجود ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ چیئرمن پپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ لاہور سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ الیکشن کمپین کا مہم حصہ ہے ہم سب اور کمپین کو لانچ کیا گیا ہے اور بہت جلد پاکستان پپس پارٹی اپنی سیاسی قوت کا لاہور میں جو ہے وہ مظاہرہ کرنے جا رہی ہے اور پنجاب کے مختلف شہروں میں جو ہے وہ پپس پارٹی جلسے کرنے جا رہی ہے اور جلسہ جو ہے وہ انقریب فیصلہ باد تاندلہ والا میں بھی ہوگا جہاں پاکستان پپس پارٹی اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی